الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مسند ابو یعلا کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو مسلمان جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں جب وہ آپس میں ملتے ہیں اور مسافحہ کرتے ہیں اور مجھ پر درود پڑتے ہیں تو اللہ عز و جل ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فیدان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر پچپن سے قرآن پاک کا درس سنیں گے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَحِّلُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آوگے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا اس آیت مبارکہ میں چار چیزوں کا بیان فرمایا گیا پہلی بات اللہ عز وجل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انی متوفی کا بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا توفی کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک توفی کا اصل معنی جو اس کا حقیقی معنی ہے وہ ہے کسی شے کو پورا پورا کرنا جیسے قرآن پاک میں ہے و ابراہیم اللذی وفا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پورا کر دکھایا جنہوں نے پورا کر دیا جو اللہ نے ان سے فرمایا تھا تو یہاں آیت مبارکہ میں توفی کا حقیقی معنی کہ اللہ عز وجل فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا تو پوری عمر سے مراد کہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گے دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے پھر زمین کے اندر ایک عرصہ دراستہ قیام فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ عز وجل ان کو وفات عطا کرے گا تو یہ ان کی عمر کا پورا کرنا ہوا اور ایک دوسرا معنی توفی کا فوت کرنا تو اس اعتبار سے بھی اگر معنی کر لیا جائے تو اس سے بھی کوئی خرابی لازم نہیں آتی اس اعتبار سے کہ یہاں پر اللہ عز وجل نے فرمایا انی متوفی کا میں تمہیں فوت کرنے والا ہوں تو اللہ عز وجل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دے گا انہیں فوت کرے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے فوت کر دیا متوفی کا کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں تمہیں فوت کروں گا تو جب ان کی وصال کا ان کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالی نے فوت کر دے گا تو لہذا یہاں سے جو یہ مانا لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فوت کر دیا یہ سرسر غلط ہے کیونکہ یہاں پر مراد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی فوت کرے گا تو جب ان کی موت کا وقت آئے گا اب اس کے بعد دوسری بات انشاءت فرمائی ورافعوکا علیہ اور اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں یہاں پر بعض لوگ شبہ پیش کرتے ہیں کہ متوفی کا پہلے آیا اور رافعوکا علیہ بعد میں آیا یعنی اٹھایا بعد میں جائے گا اور وفات پہلے ہوگی تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ ان کی وفات بھی پہلے ہو چکی لیکن یہ استدلال کرنا عربی لغت سے جہالت کی علامت ہے وجہ یہ کہ یہاں پر لفظ ہے ورافعوکا فوت کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا واؤ کا لفظ عربی زبان میں ترتیب کے لیے نہیں آتا یعنی عربی زبان میں اگر واؤ آئے تو اس کا یہ مطلب ہی ہوتا کہ واؤ سے جو پہلے مذکور ہے وہ پہلے ہوا اور جس کا ذکر واؤ کے بعد ہے وہ بعد میں ہوا جیسے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وَسْجُدِي وَرْقَعِ اور سجدہ کرو اور رکو کرو تو اب سجدے کا تذکرہ پہلے ہے اور رکو کا تذکرہ بعد میں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ سجدہ پہلے کریں اور رکو بعد میں کریں رکو پہلے ہی ہوتا ہے لیکن چونکہ عربی زبان میں واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے بلکہ دو چیزوں کو بیان کرنے کے لیے ہے اس لیے یہاں پر ترتیب اگر نہیں بھی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اسی طرح یہاں پر آیت مبارکہ میں تو جو توفی کا معنی فوت کرنا بھی لے ان کا بھی یہ استدلال درست نہیں ہوگا کہ فوت کرنا پہلے اور آسمانوں پر اٹھایا جانا بعد میں کیونکہ یہاں پر لفظیں واو ہیں اور واو کسی ترتیب کے لیے نہیں آتا مطلب صرف یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات بھی دے گا اور انہیں اپنی طرف اٹھائے گا تو اٹھا تو لیا اور وفات دینا کا معاملہ تو وہ قرب قیابت میں ہوگا ورافعوکا علیہ اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اٹھانے کا جو ہے وہ ہم نے پچھلے اپنے درست کے اندر سن لیا تھا کہ جب یہودی جاسوسی کے لیے اندر آیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے اگلی بات رشاہت فرمائی ومطحیروکا من اللذین کافارو اور اے عیسیٰ میں تجھے کافروں سے پاک صاف کروں گا یعنی کافر تجھے نہ قتل کر سکیں گے نہ شہید کر سکیں گے نہ تجھے سوری پر چڑھا سکیں گے تو کافروں سے اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ فرمایا اور اے عیسیٰ میں تیرے ماننے والوں کو تیری پیروی کرنے والوں کو کافروں پر فوقیت دوں گا قیامت کے دن تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک دوسروں پر فوقیت عطا فرمائے گا اب یہاں پر یہ بات توجہ طلب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں کون تو یہاں آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے عیسائی مراد نہیں بلکہ مسلمان مراد ہے کیونکہ ماننے سے مراد ہے صحیح طور پر ماننا اتباع سے مراد ہے صحیح طور پر اتباع کرنا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو صحیح اتباع کرنے والے اور ان کو جو صحیح طریقے سے ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں عیسائی ماننے کا دعوات ہو کرتے ہیں لیکن حقیقی طور پر مانتے نہیں کیوں اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ فرما رہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ میں اس کا بیٹا ہوں اور عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں اے عیسیٰ تم جو کہہ رہے وہ غلط کہہ رہے بلکہ تم اللہ کے بیٹے ہو تم اللہ کے شریک ہو تم تین میں سے تیسرے ہو تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں عیسائی اس کا رد کر کے حضرت عیسیٰ کو مان رہے تو جب ایسا ماننا تو ایسا ماننا تو نہ ماننے اس بھی بتر ہو گیا کہ یہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معادلہ پہلے جھوٹا مان دیں اور اس کے بعد کہہ رہے کہ ہاں ہم آپ کو مانتے ہیں تو لہذا یہاں آیت مبارکہ میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو نہ ماننے والوں پر غلبہ دینے کا تذکرہ ہوا اس سے مراد مسلمان ہیں عیسائی نے پھر اس پر رشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو غلبہ ملے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافروں سے پا کیا جائے گا اور پھر یہ جتنے معاملات ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں میں اور عیسائیوں کے اندر جھگڑے ہیں تو فرمایا کہ تم سب میری طرف پلٹ کر آو گے تو جس بات میں تم اختلاف کرتے تھے اس میں میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معبود یا معبود کے بیٹے یا اس کے شریک نہیں بلکہ اس کے بندے اور اس کے رسول تھے اس کے بعد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ پس جو لوگ کافر ہیں تو انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ فَيُوَفِّهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا پورا عجر عطا فرمائے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ذَلِكَ نَتْرُوهُ عَلِيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے اِنَّ مَثَلَ عِيْسَ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے جسے اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراں ہو گیا یہ جو آخری آیت مبارکہ تلاوت کی جس میں فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال حضرت آدم علیہ السلام جیسی ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ علاقہ نجران کے کچھ عیسائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں تو فرمایا کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی طرف القا فرمایا یہ سنگر عیسائی بڑے اس سے میں کہنے لگے کہ اے محمد کیا تم نے کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو بغیر باپ کے ہو تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب یہ سنا تو قرآن پاکی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں ان کو بتایا گیا کہ اے عیسائیو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہذا وہ خدا کے بیٹے ہو گئے اگر یہ بات ہے تو حضرت آدم علیہ السلام تو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے تو انہیں خدا کا بندہ کیوں مانتے ہو تو جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہونے سے حضرت آدم علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بن گئے بلکہ بندے ہی رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ خدا کے بیٹے کیسے بن گئے تو وہ بھی خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہی ہیں اس کے بعد فرمایا آیت کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کی طرح ہیں یہ بات حق ہے اور یہ تیرے رب کی طرف سے دوسرا معنی یہ ہے کہ حق جو بھی ہوگا وہ تیرے رب ہی کی طرف سے ہوگا تو لہذا جو حق تمہارے پاس آئے اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا پھر فرمایا پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے تو تم ان سے فرما دو آؤ ہم اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو اور اپنی جانوں کو اور تمہاری جانوں کو مقابلے میں بلالیتے ہیں پھر مباحلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ڈالتے ہیں اس آیت مبارکہ میں جو فرمایا گیا اس میں بنیادی طور پر مباحلہ کا تذکرہ ہے مباحلہ یہ ہے کہ دو فرد یا افراد کے گروہ دونوں میں سے ہر کو یہ سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں اور سامنے والا باطل پر ہے اب وہ آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اور تم دونوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر میں حق پر ہوں اور میرا مخالف باطل پر ہے تو اے اللہ تُو اسے ہلاک کر دے اور اگر میرا مخالف حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں تو تُو مجھے ہلاک کر دے ایک فرد یا ایک گروہ یہ کہے گا اور یہی بات پھر دوسرا فرد یا دوسرا گروہ کہے گا اس کا نام مباحلہ ہے اب یہاں پر آیت مبارکہ میں جس مباحلہ کا تذکرہ ہے وہ یوں ہے کہ نجران کے عیسائی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے مناظرہ کیا اس کے بعد انہوں نے مباحلہ کی دعوت دی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور مباحلہ کی دعوت دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں عیسائی اپنے بڑے پادری کے پاس گئے جس کا نام عاقم تھا اور اس کو عبد المسیح کہا جاتا تھا اسے کہنے لگے کہ اے عبد المسیح تو ہمیں مشورہ دے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کریں یا نہ کریں تو اس نے کہا کہ اے عیسائیو تم پہچان چکے ہو کہ محمد نبی مرسل ہیں اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اگر تم اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو ان سے مباہلہ نہ کرو بلکہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور چلے جاؤ عیسائی اگلے دن سرکار دو عالم کی بارگاہ میں جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو سرکار دو عالم سے مباہلے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کس حال میں کہ آپ نے اپنی گود میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا اور آپ کا ایک دست مبارک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھاما ہوا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرت سرکار دو عالم کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے سرکار دو عالم جب اس حال میں ان عیسائیوں کے سامنے آئے اور ان کو فرمایا کہ او اب مباہلہ کرے تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے ہرگز ہرگز مباہلہ نہیں کر سکتے بلکہ ہم آپ کو جزیہ دینے پر رضا مند ہیں چنانچہ وہ جزیہ دینے پر رضا مند ہوئے اور جیسے تیسے اپنی جان چھڑا کر چلے گئے سرکار دو عالم نے ان کی اس حرکت پر انشاد فرمایا اُس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے نجران والوں پر عذاب قریب آہی چکا تھا اگر وہ مباہلہ کرتے تو بندروں اور خنزیروں کی صورت میں مسخ کر دیے جاتے اور جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اور نجران اور وہاں کے رہنے والے پرندے تک نیستوں نابود ہو جاتے اور ایک سال کے عرصہ میں تمام عیسائی ہلاک ہو جاتے تو یہ عیسانیوں کی بچت ہوگی اس میں کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ نہ کیا بلکہ اپنی جان چھڑا کر بھاگ گئے اس میں ایک مسئلہ ہے کہ مباہلہ جو ہے وہ قطعی اور دین کے یقینی مسائل کے اندر کیا جائے گا جیسے کہ مسلمان اور عیسائی مباہلہ کرے تو اس پر ہم مباہلہ کریں گے کہ ہم اہلِ حق ہیں اور عیسائی اہلِ باطل ہیں لیکن یہ جو ہنفی شافعی اختلافات ہیں جو فروعی اختلافات اس قسم کے ہیں فقہی نوعیت کے ان میں آپس کے اندر مباہلہ نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد فرمایا بے شک یہی سچا بیان ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے یعنی حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اس کے سچے رسول ہیں اور معبود نہیں ہیں تو یہی سچا بیان ہے تو اس میں عیسانیوں کا بھی رد ہے اور مشرقین کا بھی فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ اللَّهَ عِلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پھر اگر وہ مو بھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِنْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُوْ لُشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اے حبیب تم فرما دو اے اہلِ کتاب ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہیں وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں کوئی ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کو رب نہ بنائے پھر بھی اگر وہ مو پھیریں تو اے مسلمانوں تم کہہ دو تم گوا رہو کہ ہم سچے مسلمان ہیں اہلِ کتاب کو یہاں پر تین باتوں کی طرف دعوت دی گئی فرمایا کہ اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں تو یہ اسلام، عیسائیت، یہودیت سب کے اندر مشترکہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَلَا نُشْرِقَ بِهِ شَئِعَ اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرائیں گے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو ہم یہ نہ کریں گے بلکہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرائیں گے وَلَا يَتَّخِدَ بَعْدُنَا بَعْدَنَا اَرْبَابَا اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا جس طرح عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے پادریوں اور اپنے راہبوں کے ساتھ کیا کہ ان کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر قرار دے کر ان کو اپنا رب مانا تو فرمایا کہ ہم اس طرح نہیں کریں گے تو یہ ہمارے مشترکات ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن پر یہ تینوں عدیان مشترک ہیں تو آؤ پہلے ہم اس پر اتفاق کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم اگلی باتوں کی طرف توجہ دیں اور پھر فرمایا کہ اگر عیسائی یہودی اس سے مو پھیرے تو تم فرما دو کہ ہم تو مسلمان تم گوار ہو کہ ہم مسلمان اس آیت مبارکہ سے ایک بات پتا چلی کہ جب کسی سے بحث کی جائے کسی سے کسی بات پر ڈسکس ہو تو جو دونوں کے متفق علیہ دونوں کے اتفاقی مسائل ہیں ان کو ممتاز کر دیا جائے اور جن میں اختلاف ہے ان کو سامنے رکھ کر اس پر کلام کیا جائے ہوتا کیا ہے کہ مناظرہ کرنے لگے یا کسی بات پر بحث کرنے لگے تو اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ بحث کرنی کس پر ہے جس بات پر اتفاق ہے اس پر بھی دونوں لگے ہوئے جس میں اختلاف ہے اس پر بھی دونوں لگے ہوئے تو بحث کرنے کا جو قرآن نے اصول بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جو دونوں کی مشترک باتیں ہیں ان کو ایک طرف کر دیا جائے اور جو مختلف ہی باتیں ہیں ان پر کلام کیا جائے اور صرف انہی پر اپنی گفتگو کو منحصر رکھا جائے تو یہاں پر عیسائی اور یہودیوں کو اسی بات کی دعوت دی گئی کہ جو ہمارے مشترکات ہیں تو عیسائیوں یہودیوں تم اس کی طرف تو آؤ جو تمہاری کتابوں میں جو تمہارے دین کے اندر بیان کیے گئے جو تمہارا حقیقی دین ہے اس کی طرف آؤ اور اس کے بعد پھر بقیہ چیزوں کو بنوانا وہ مشکل نہیں رہتا اس کے بعد فرمایا اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حانا کے تورایت اور انجیل یہ تو اتری ہی ان کے بعد ہیں تو کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا ہوا یہودیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے لیادہ ہمارا دین بڑھا عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے لیادہ ہمارا دین بڑھا اب یہ فیصلے کے لیے سرکار دوارم کے پاس آکے آپ بتائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی اس پر قرآن پاکی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان کو فرمایا گیا کہ اے اہل کتاب حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام پہلے گزرے توراہت باد میں نازل ہوئی انجیل باد میں نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئیم علیہ السلام آئیم علیہ السلام آئے تو جب عبراہیم علیہ السلام پہلے گزر چکے تو وہ بعد والے کسی گروہ میں کیسے شعمل ہو سکتے ہیں وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں کہ پہلے کا گزرا ہوا آدمی بعد والے کسی گروہ میں شامل نہیں ہو سکتا بلکہ کسی گروہ میں آدمی تب داخل ہوتا ہے کہ جب وہ گروہ پہلے ہو اور وہ آدمی اس کے بعد ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے تو وہ یہودی یا عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بعد فرمایا ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فی ما لکم به علم فلما تحاجون فی ما لیس لکم به علم واللہ یعلم سن لو تم وہی لوگو جو پہلے اس معاملے میں بھی غلط جھگڑتے تھے جس کا تمہیں علم تھا تو اب اس میں کیوں پڑھتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولیکن کانا حلیفم مسلمہ وما کانا مل المشرقین حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی بلکہ وہ ہر باطل سے جدہ رہنے والے مسلمان تھے اور مشرقوں میں سے نہ تھے بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حق دار وہ ہیں جو ان کی اتباہ کرنے والے ہیں اور یہ نبی اور ایمان والے زیادہ حق دار ہیں اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے تو یہاں چونکہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چلنا تھا تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور ان کے زیادہ حق دار نہ یہودی ہے نہ عیسائی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب وہ ہے جو ان کی پیروی کرنے والا ہے اور یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والا کون ہے تو وہ بھی یہ نبی ہیں اور ایمان والے ہیں کیونکہ دین ابراہیمی کی جو چیزیں تھی وہ دین اسلام کے اندر شامل ہوئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی جو بنیادی باتیں تھی بلکہ جو ان کے فروعات تک تھے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس امت کو عطا کیے گئے حج ہے حج کی عبادت کا طریقہ ہے مناسق ہیں اور جتنی چیزیں ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائے گئے آپ کو عطا کی گئے تو ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے نہ یہودی ہیں نہ عیسائی بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب یہ نبی ہیں اور اس نبی کے امتی ہیں پھر فرمایا کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح تمہیں گمراہ کر دے اور وہ صرف خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں یہاں فرمایا کہ کتابیوں کا ایک گروہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں یہ ایک خاص واقعہ ہے حضرت معاد بن جبل حضرت حضیفہ بن یمان اور حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم یہ تین جلید القدر صحابہ کرام تھے یہودی انہیں اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے کوششیں کرتے اور ان کو دعویٰ دیتے اس پر اللہ عز و جلے یہ آیت مبارکہ نادل فرمائی کہ ان یہودیوں کی یہ حوث اور یہ کوششیں ناکام ہوں گی اور یہ بزرگ یہ صحابہ اکرام ان کے دین میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے تو یہ صرف اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں یہودی جو ان کو دعویٰ دیتے ہیں اپنے دین کی طرف یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ یہ صحابہ ان کے دین میں ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے تو اس آیت مبارکہ کے اندر ان تین صحابہ اکرام کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے کہ ان کے بارے میں بطور خاص اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ دینِ یہودیت کے اندر داخل نہیں ہوں گے پھر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنا اور دین سے پھیرنے کی کوششیں یہودی اور عیسائی کرتے رہتے ہیں ابھی بھی دنیا کے اندر عیسائی مشلریز جہاں وہ اس کام پر لگی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی رہ کسی طریقے سے عیسائیت کی طرح مائل کیا جائے اپنے لیٹریچر تقسیم کرتے ہیں حربیں استعمال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر آجائے تو اللہ عز و جل نے پہلے فرما دیا کہ کتابیوں کا گروہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان کی سادشوں سے آگا رہیں اور اس کے بارے میں جانکاری رکھیں تاکہ ان سادشوں سے بچ سکیں پھر فرمایا اے کتابیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ تو کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہو یا اہل الكتاب لمطلبی سون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون اے کتابیوں حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو ان دو آیتوں میں فرمایا پہلے نمبر پہ اللہ کی آیتوں سے کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہو دوسرا فرمایا کہ حق کو کیوں چھپاتے ہو اور حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو ان دونوں کا جو مجموعی مقصود ہے وہ سرکار دو عالم کی ذات مبارکہ ہے کہ اے یہودیوں تمہاری تورات میں اور اے عیسائیوں تمہاری انجیل میں نبیہ کلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں اس پر تم گواہ ہو اس کے باوجود تم اس حق کو چھپاتے ہو اور اس کے ساتھ اپنی طرف سے باطل ملاتے ہو اور ان اصل آیات کا انکار کرتے ہو وَقَالَ طَوْئِفَةٌ مِّلْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْسِنَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَنَّهَارِ وَكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کتابیوں کے ایک گروہ نے کہا جو قرآن ایمان والوں پر نازل ہوا ہے صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو انکار کر دو ہو سکتا ہے کہ مسلمان بھی پھر جائیں یہاں یہودیوں کی ایک سازش کے بارے میں قرآن پاک میں بیانے کیا گیا یہودیوں نے آپس پر سازش کی کہ یوں کرتے ہیں کہ ہم صبح کے وقت جا کے کرمہ پڑھنے کے مسلمان ہو جائیں گے پھر کچھ دیر کے بعد ہم کفر کا اعلان کر دیں ہمیں اعلان کر دیں گے کہ ہم اسلام کو نہیں ماند اب لوگ پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد دین کو چھوڑ دیا تو ہم کہیں گے دیکھیں ہم مسلمان ہوئے ہم نے اسلام کو دیکھا پڑا غور کیا تو اس کے بعد ہمیں سمجھا کہ نہیں یہ دین سچا نہیں اور یہ نبی سچے نہیں ہیں تو بس جب ہمارے سامنے ایک حق بعد واضح ہو گئی اسلام کا معادلہ باطل ہونا واضح ہو گئی تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ان کی اس سازش کو پہلے ہی بیان فرما دیا کہ یہ یوں جھوٹا پروپیگنڈا کریں گے یہ اس طرح کی سازش کریں گے چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی اپنی یہ سازشے نہ کر سکے اور اس میں ناکام ہوئے یہ جو سلسلہ قرآن پاک میں یہاں بیان کیا گیا یہ تب سے لے کر آج تک چلتا آج بھی عیسائی یہودی مسلمانوں کی دشمن یہ جھوٹی فلمیں جھوٹی ریپورٹس جھوٹے کلپس تیار کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں ایسا کوئی کلپس تیار کر لیتے ہیں کوئی ایسی فلم تیار کر لیتے ہیں جس میں مسلمانوں کو ظالم قاتل خائن اور نہ جانے کیا کیا ان کو دکھایا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر میڈیا کے ذریعے ایک پروپیگنڈا کر دیا جاتا ہے اور لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں آج دنیا کے اندر کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو غلط انداز میں پیش کیا گیا اسلام کا غلط تصور پیش کیا گیا اور میڈیا کی انہی سادشی طاقتوں کے ذریعے دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کو بدرام کیا گیا تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے بیان فرما دیا کہ یہودی اور اہل کتاب اس طرح کی سادشی کرتے ہیں تو اس طرح کی سادشی انہوں نے کی اور یہ تا قیامت کرتے رہیں گے تاکہ مسلمانوں کا امیج خراب کرے اور اسلام کی غلط صورت لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اب یہ مسلمانوں کا فرض بنتا ہے اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کفار کے اس پروپیگنڈا کا جواب دیں اور اسلام اور مسلمان کی حقیقی صورت اور اس کے اصل خد و خال جو ہے وہ دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اس کے بعد فرمایا یہ انہی اہل کتاب کا جملہ کوڑ کیا گیا وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدُمْ مِثْلَ مَا أُوْتِتُمْ أَوْ يُحَاجُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْرَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اور مزید آپس میں کہا کہ صرف اسی کا یقین کرو جو تمہارے دین کی پیروی کرنے والا ہو اے حبیب تم فرما دو کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت یہ سادشی آپس میں کہتے ہیں کہ کسی اور کو بھی ویسا ہی مل سکتا ہے اس کا یقین نہ کرو یعنی جیسے تورات ملی ہے کسی اور کو بھی ایسا مل سکتا ہے اس کا یقین نہ کرو جو تمہیں دیا گیا یا کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے اوپر غالب آ سکتا ہے اس پر یقین نہ کرو اے حبیب تم فرما دو کہ فضل تو یقیناً اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے یہ یہودیوں کی اس سادش کا ایک اور جزے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو جیسی کتاب اللہ نے تمہیں دی ہے ایسی ہی اللہ کسی اور کو عطا فرما دے اس کا یقین نہ کرو جو تمہیں ملا بس وہ حق ہے اور جو تمہارے علاوہ کسی اور کو ملا وہ ہرگیز حق نہیں ہے تو تمہارے جیسا کسی اور کو دے دیا جائے اس پر جو ہے وہ تم یقین نہ کرو اس پر ایمان نہ لاؤ اور اسی طرح کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں تم پر غالب آسکتا ہے اس کا بھی یقین نہ کرو زیادہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں باعتبار دلیل ہم یہودیوں عیسانیوں پر غالب ہیں تو تم اس کا یقین نہ کرو تو وہ اپنے ماننے والوں کو اس طرح کے ناروں کے ذریعے اور اس طرح کی جہے وہ اپنے جملوں کے ذریعے اور باتوں کے ذریعے قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے تو ان سب کے رد میں فرمایا گیا کہ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جیسا ہمیں ملا ویسا کسی کو نہیں مل سکتا کیوں کیوں نہیں مل سکتا اے حبیب آبن کو فرمائے ان الفضل ابید اللہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں تمہارے ہاتھ میں تو نہیں کہ تم نے ایک مرتبہ تیہ کر لیا کہ تمہارے علاوہ کسی کو کتاب نہیں مل سکتی نبوت نہیں مل سکتی تو یہ فضل یہ مرتبہ نبوت دینا یہ مرتبہ رسالت دینا یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ان الفضل ابید اللہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے یو اتیہیمی شاہ وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے تو جب اللہ عز و جل اپنا فضل جس کو چاہے عطا فرماتا ہے تو تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر قید لگانے والے اور اس کے اوپر روک لگانے والے اور اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والے تو لہذا تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں جو دیا گیا کسی اور کو دیا جا تو ہم نہیں مانے گا اور یہ مانو ہی نہیں کہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے تمہارا یہ کہنا ہی سر سر غلط ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے یختص برحمتہی من یشاء واللہ دل فضل العظیم وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے اور اہل کتاب میں کوئی تو ہو ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو وہ تمہیں پورا پورا ادا کر دے گا اور انہی میں سے کوئی وہ ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک ڈھیر بھی امانت رکھ دو تو جب تک تم اس کے سر پر کھڑے نہیں روگے وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا ان کی یہ بددیانتی اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انپڑوں کے معاملے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اور یہ اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ بانگتے ہیں اس آیت مبارکہ میں فرمائے گیا کہ اہل کتاب کے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں کچھ وہ ہیں کہ ان کے پاس اگر ڈھیروں مال امانت رکھ دیا جائے پھر بھی ادا کر دیں گے اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے پاس ایک دینار بھی اگر امانت رکھ دیا جائے تو واپس نہیں کریں گے جب تک ان کے سر پر کھڑے نہ رہو یہ آیت مبارکہ دو افراد کے اعتبار سے نازل ہوئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی نے سونا امانت رکھا کترا سونا تقریباً تقریباً ایک سو سنتالیس کلو سونا یعنی ڈیرہ سو کلو سونا ان کے پاس کسی نے امانت رکھا جب وہ امانت واپس لینے آیا تو آپ نے اس کو اٹھا کے سارہ تھی دیا تو اتنی بڑی مقدار میں سونا امانت رکھا گیا لیکن جب وہ مانگ لے آیا تو آپ نے اس کو واپس کر دیا اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس ایک دینار امانت رکھی گئی اور وہ اس کو دینے سے بھی مکر گیا کہ میں نے تو تم سے یہ رقم لی ہی نہیں تو ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں تو جو دیانتدار تھے کہ جو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی دیانت دکھاتے تھے تو اپنے دینی معاملات کے اندر بھی انہوں نے دیانت دکھائی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور جو ایک دینار کی دنیا کے اندر بھی امانتدار نہ تھے تو ان سے کیا امی کہ وہ دین کے اندر بھی امانتداری کا اظہار کریں پھر اس کے ساتھ جو لوگ یوں امانت میں خیانت کرنے والے تھے ان کا سبب بیان کیا کہ وہ کیوں خیانت کرتے تھے تو ان کا کہنا یہ تھا لَيْسَ عَلَيْنَ فِي الْأُمِّهِنَ سَبِينَ کہ ہمارے اوپر انپڑوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچ نہیں یعنی یہ جو قریش والے ہیں یا جو مسلمان ہیں یہ انپڑ لوگ ہیں تو ان کا ہم نے مال کھا بھی لیا تو بھی ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی یہ اللہ تعالی نے ہمیں فرما دیا تو اس پر اللہ عز و جل نے فرمایا وَيَقُولُنَ عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ یہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ مانتے ہیں اللہ تعالی نے ان کو یہ فرمایا ہوا ہے کہ تم مسلمانوں کا مال جتنا بھی دبالو انپڑوں کا مال جتنا بھی کھا جاؤ تو تم سے پوچھا نہیں جائے گا اللہ عز و جل کی طرف اس بات کو منصوب کرنا سراسر جھوٹ اور اللہ عز و جل پر افتراہ ہے بلکہ فرمایا بَلَا مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَتَّقَا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ کیوں نہیں جو اپنا وعدہ پورا کرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے بتا دیا کہ اللہ تعالی پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جو اپنی امانت کو پورا کرنے والے اور امانت میں خیانت نہیں کرتے اللہ عز و جل ان سے محبت فرماتا ہے اور جو ایک دینار تک کے اندر بد دیانتی کرنے والے ہیں خیانت کرنے والے ہیں ان سے کیوں پوچھ گچھ نہ ہوگی بلکہ ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی تو اب ہمارے سامنے دو طرح کے طرز عمل آئے ایک وہ یہودیوں کا طرز عمل کہ ایک دینار کے اندر وہ بد دیانتی کر رہے ہیں اور ایک طرز عمل وہ ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے کفار آپ کے گھر کا گھیرہ ڈالے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کو لٹاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح ان کی امانتیں واپس کر کے مدینہ منورہ آ جانا تو جو قتل کرنے کا ارادہ کرنے والے جو جان کے دشمن ہیں جو دین کے دشمن ہیں جو کفار ہیں جو اس وقت قتل کے ارادے سے پہنچے ہوئے جو گھیرہ ڈال کے کھڑے ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امانتیں بھی لٹانے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو اب ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے کہ ہمارا طرز عمل کس کے ساتھ ملنا ہے یہ آج کے مسلمانوں کا طرز عمل کس کے ساتھ ملتا ہے کیا یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل کے پیچھے ہیں جو ہجرت کی رات ظہور میں آیا یا پھر اس یہودی کے طرز عمل کے پیچھے ہیں جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ایک دینار بھی اگر اس کے پاس رکھ دو تو جب تک اس کے سر پہ کھڑے نہ ہو جاؤ تب تک وہ تمہیں واپس نہیں لٹائے گا تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں کتنے ایسے کاروباری کتنے ایسے پیسے والے مالدار لوگ ہیں کہ جو لوگوں کے قرض لوگوں کے پیسے لوگوں کی امانتیں دبا کے بیٹھے ہوئے اور کسی بھی صورت واپس لٹانے پر راضی نہیں ہوتے بلکہ سرے سے مکر جاتے ہیں اللہ عز و جل ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وسلم